فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیروز حیدرباد شہر کے سائیبر کرائمز میں کانگریس پارٹی کی جانب سے کمپلینٹ درج کروائی گئی اس کمپلینٹ میں بتایا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی کا دونیشن پورٹل کو ڈیوب کرتے ہوئے ایک فیک، ایک نقلی دونیشن پورٹل بنا کر سیم پورٹل بنا کر ڈیوب کرنے کی کوشش کی گئی شک ہے کہ کچھ اماؤنٹ بھی سے ٹرانسفر کیا گیا جی ہاں، ڈونیٹ فور دیش کانگریس پارٹی کی پورٹل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نقلی پورٹل بنایا گیا ہے لہٰذا اس کا کلاف، حیدرباد شہر میں سائیبر کرائمز میں اس کیس کو ریجسٹر کیا گیا ٹلنگلہ میں رہنے والے سبھی سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہترین خوش خبری سرکاری ملازمین کے تنقواہوں کو بڑھانے کے لیے کئی سارے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں لہٰذا ریاست میں موجود تمام سرکاری ملازمین کے تنقواہوں کے سلسلے میں محکمہ واری اجلاس منقد کیے جو رہے ہیں اسی کے تحت تیار سی کمیٹی کی جانب سے تمام محکمہ کے ذمہ داروں کو مکتوبات روانہ کر دیے گئے بتا دیا جوائے کے متعلقہ محکموں میں ملازمین کی تعداد ان کے پی اے سکیل اور دیگر تفسیرات کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرنے کی تمام اہدداروں کو ہدایت دی گئی اور جنوری کیس جاری مہینے کے انیس تاریخ کو بی آر کے بھون میں چار محکموں کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس منقد کیا جائے گا تلنگنا میں آج کی پیٹرول کی قیمت کے مد نظر بتایا جاتا ہے کہ تلنگنا میں پیٹرول کی عوصت قیمت 110.30 روپیہ فی لیٹر ہے ایک دن پہلی کی بات کریں تو کل دس جنوری دوہزار چوبیس کو تلنگنا میں پیٹرول کی قیمت 110.25 روپیہ فی لیٹر تھی یعنی کل کی مقابلے آج پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپیہ فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے ملک کے دار الحکومتوں کی بات کریں تو حیدرباد میں پیٹرول کی قیمت جہاں پر سب سے زیادہ 109.66 روپیہ فی لیٹر تھی اسی وقت پورٹ بلیر میں پیٹرول کی قیمت سب سے کم 84.10 روپیہ فی لیٹر تھی اسی کا مطلب یہ ہے کہ حیدرباد کی مقابلے پورٹ بلیر میں پیٹرول 25.56 روپیہ فی لیٹر سستا ہے انسانی سماغلنگ میں 24 فیصد اضافہ ہوا تلنگنا مہاراشتر میں سب سے زیادہ روزانہ اوسطن اس معاملے میں 6 کیس درج کیے جا رہے ہیں تلنگنا اور مہاراشتر میں انسانی سماغلنگ کے کیسز سب سے زیادہ ریکار کیے گئے ایک ریپورٹ کی مطابق سال 2020 میں جہاں تلنگنا اور مہاراشتر دونوں میں یہ 184 تھے 2021 میں تلنگنا میں 184 مقدمات درج کیے گئے اور مہاراشتر میں 320 سے 347 کیسز ریپورٹ کیے گئے جہاں تلنگنا میں اس کی معاملات میں اضافہ ہوا وہیں مہاراشتر میں کس معاملات میں کمی دیکھی گئی اس سال تلنگنا میں 391 اور مہاراشتر میں انسانی سماغلنگ کے 295 مقدمات درج کیے گئے یو پی میں ایک بیل بینک کے کاش کاؤنٹر پر پہنچ گیا لوگ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئے یہ بیل بینک میں داقل ہونے پر افرہ تفریسی مجھ گئی جی ہاں ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک بیل کی بینک میں گھسنے کا ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے یہ معاملہ سٹیٹ بینک آف انڈیا کی جواہر نگر شاہر ناؤ اتر پردیش سے متعلق ہے یہاں پر سیکیورٹی میں تائینات گارز کو بیل کو باہر رکھنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑی یاکرکار اس بیل کے باہر آنے کے بعد بینک میں موجود لوگوں نے راحت کی ساس لی راجنات سنگھ نے برطانوی ہم منصب گرانٹ شیپس انڈیا یوکے دیفنس انڈسٹری کے سی ای او گول میز میں شمولیت اختیار کر لی وزیر دفاع راجنات سنگھ اور ان کے برطانوی ہم منصب گرانٹ شیپس نے اس چاہ شمبے کے دن لندن کے ٹرینٹی ہاؤز میں ہندوستان برطانیہ دفاعی سنات کے سی ای او گول میز جلاس میں شرکت کی ہے ٹویٹر پر وزیر دفاع کے اوفیشیل ہینل کے مطابق وزیر دفاع جناب راجنات سنگھ اور ان کے برطانوی ہم منصب جناب گرانٹ شیپس نے ٹرینٹی ہاؤز لندن میں انڈیا یوکے سربراہی جلاس کا انعقاد کیا دانہ تورس اور تراغلز 10 دیس گروپ پکجز فروری گروپ بککنگ سٹرس لیمتیڈ سیٹس آویلی پکج 85,000 only ٹکیٹس آویلی ٹکیٹس آویلی ٹکیٹس آویلی ٹکیٹس آویلی ٹکیٹس آویلی بہداد نجف کربلہ ہلا کازیمیہ کھوپا ٹکیٹس آویلی 9394 854 888 سنگاپول میں ہندوستانی نصاد افسر کا نابالک سے تعلقات کا اعتراف فروری میں سنائی جائے گی سزا سنگاپول کی مسئلہ احباج ایسے ایف میں ہندوستانی نصاد وارنٹ افسر نے ایک نابالک لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا اعتراف کیا وہاں کے مقامی میڈیا کے مطابق پچاس سالہ سبرمنیم تابرون رنگسوامی کو اس معاملے میں ایک فروری کو سزا سنائی جائے گی عدالت نے متاثرہ لڑکی کی شناخت آمنہ کرنے کا حکم دیا ڈیپیٹی پبلک پروسیکیوٹر سنیل نائر نے بتایا کہ یہ واقعہ 6 دسمبر 2021 کو پیش آیا جب وہ پانچویں منجل سے نیچا آتے ہوئے سیڑیوں سے گر گئی اور وہاں موجود سبرمنیم نے اس کی مدد کی اس کے بعد متاثرہ اپنے گھر چلی گئی پھر اس شخص نے اس نابالک لڑکی سے ایک رشتہ بنایا مسئلے افراد لائف شو کے دوران ٹیلی ویجن سٹوڈیو میں گھس گئے آنکر کو یرگمال یعنی کے بندی بنا لیا گیا کیریبین ملک ایکوارڈور میں صدر ڈینیل نوبوہ نے اس منگل دس جنوری کو ملک کے طاقتور جرائم پیشہ گرو ایکوارڈور گینگسٹرز اسٹوریم سٹوڈیو کے قلاف فوجی آپریشن کا حکم دیا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب ایکوارڈور کے ٹیلی ویجن سٹوڈیو میں کچھ بندوق برادر دھما کا قیز مواد لے کر داقل ہوئے ان چھپے ہوئے بندوق برادروں نے سب کو جان سے مارنے کی دھمکی دی لہٰذا ایکوارڈور کی حکومت نے یہ اطلاع دی ہے کہ اسی کے تحت کئی مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں ایڈی نے فاروق عبداللہ کو پوچھ گچ کے لیے طلب کیا سمن میں جمعہ کشمیر کے سابق وزیرالہ فاروق عبداللہ کو سری نگر میں ایڈی کے دفتر میں حاضر ہونے کو کہا گیا جی ہاں ناشنل کانفرنس کے لیڈر اور ممبران پارلیمنٹ فاروق عبداللہ کو جمعہ کشمیر کرکٹ اسوسییشن میں مبینہ مالی بے ذاپتگیوں کے سنسلے میں انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے آج پوچھ گچ کے لیے طلب کیا اب فاروق عبداللہ بھی مرکزی تفتیشی ایجنسی کی طرف سے طلب کیے گئے آپوزیشن لیڈروں میں شامل ہو گئے ہیں ایئر کینیڈا کی پرواز میں ایک شخص نے کیابن کا دروازہ کھولا اور پھر اس نے فلائٹ سے چھلانگ لگا دی دل دہلا دینے والا واقعہ آیا سامنے آج کل تیاروں سے متعلق بہت سے واقعات بحث کا موضوع بن چکے ہیں حالی میں امریکہ میں ایک تیاری کی کھرکی ٹوٹ کر ہوا میں گر گئی جس سے تمام مسافر قوف زدہ ہو گئے تھے دریاسنا اب آنٹ جنوری کو ایئر کینیڈا کی پرواز میں سفر کرنے والے ایک مسافر نے کیابن کا دروازہ کھولا اور پرواز کے اڑان بھرنے سے پہلے اس نے چھلانگ لگا دی ایک ریپورٹ کی مطابق مسافر ٹورانٹو کے پیرسل انٹرناشنل ائرپورٹ پر عام مسافروں کی طرح پرواز میں سوار ہوا تاہم اس دوران اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے کیابن کا دروازہ کھولا اور چھلانگ لگا دی وہ کیابن کا دروازہ کھولنے کے بعد تقریباً بیس فوٹ نیچے جا گیا جس کے بعد ہنگامی قدمات کو جائے وقت جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی 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 ڈ ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتہا پور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسمرات بابا آجام کان بینگاڑی نی کلس ترواد کنی روز الکے مابا آجام کان بینگاڑی نی کلس جیویت تنڈو عنی سنتوشال ناکو چالا کارلو نی کانی جیویلو ڈبو لے انجنیرین چدویاند کانی جاب لے دو آ سمیحن لوں ناکو اینچ ایلو عرثم کال لے دو اپڑڑ نا فرینڈ اکڑو بابا آجام کان بینگاڑی نی کوری نی ناکو چیٹ پیڑ آئے اندی کلس انترواد نین او اک کنسٹرکشن کمپنی لوں انجنیر ای یا نو مین یا ڈبو لے ڈبو خوند ناکو چیٹ پید اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے